اما بادو فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جا الحق وزہق الباطل صدق اللہ العلی العظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کبھی جو بہت بڑا جھوٹا شیطان ہے نا وہ بھی سچی بات کر دیتا ہے عمران خان نے ایک بات کی تھی تبدیلی آگئی وہ ایسی تبدیلی آئی جو پاسبان اہل سنت کہلاتے تھے وہ پاسبان تفضیلیات اور پاسبان رافضیت نظر آ رہے تبدیلی آگئی ہر طرف اس طرح کی تبدیلی آگئی جب ہم پڑھتے تھے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جو بچوں کو عوام میں معصوم کہا جاتا ہے شریعت اور پہ یہ بھی درست نہیں ہے اس وقت کی بات میں اب کی بات میں کتنی تبدیلی آگئی ہمہ جہد تبدیلی آگئی جو پاسبان اہل حق مسئلہ کے اہل حق اہل سنتوہ جماعت کہلاتے تھے اب وہ کہاں کھڑے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے میں نے پہلے ایک دن عرض کیا تھا کہ علمات تک علم کو پہنچانے کے لیے مسند تدریس ہے عوام تک علم پہنچانے کے لیے ممبر مسید ہے اور عوام کے اسٹیج ہیں لیکن اکثر ممبروں پر بھی اور اکثر عوامی اسٹیجوں پر بھی تفضیلیت کو پھلایا جا رہا ہے یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے دیکھنا چاہیے یہ خطیب کس رنگ کا ہے یہ ناتخان کس رنگ کا ہے یہ نقیب کس رنگ کا ہے اگر ہم اہل حق اہل سنتوہ جماعت کے نظریے کو کماحق کو ہوں بچانا چاہتے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے جو ایسا خطیب ہو گرے بان سے پکڑ کر اس کو نیچے گرا دو اگر ایسا نقیب ہے تو گرے بان سے پکڑو تماتے لگو اگر ایسا ناتخان ہے اس خبیر سے بائی کاٹ کرو ورنہ مسلک روز باروز کمزوری کی طرف جا رہا ہے روز باروز رہفضیت ہمارے اسٹیجوں پر غالب آ رہی ہے یہ تم ڈیکٹر صاحب کی عظمت کو سلام کرو اگر اب یہ مسئلہ نہ چھتا آج کے دس سال بعد اگر کسی سننی اسٹیج پر یہ بات کی ڈاٹی دور دیکھ لیتے ہشر کیا ہوتا تھا اس لئے ان کی عظمت کو اس میدان میں سلام عرض کرتے ہیں اللہ ان کو سلام کی عطا فرمائے یہ خرابی کیوں آئی کس لئے آئی سنو کیوں آئی اس لئے آئی کہ نمبر ایک آستانوں کے سجادے جاہل ہیں نمبر دو مسئلہ جو تھا وہ تھا جو ہے وہ ہے بہت سے دو نمبر لوگ ہیں جو سید نہیں ہیں اور اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں آدھی درجن کے قریب افراج میں ایسے بتا سکتا ہوں انہوں نے اس مسئلے کو اپنے آپ کو سید ثابت کرنے کے لئے بہت زیادہ اچھالا ہے بہت زیادہ مسئلے کو آگے لے گئے جو سچے سچے سید ہیں ہم ان کے قدموں کو چوم کر اپنی سادت سمجھتے ہیں ان کے جوڑے کو سیدھا کرنے کو اپنے لئے باعثے فخر سمجھتے ہیں مگر جو دو نمبر ہیں جوتے کی نوک پہ مارتے ہیں یہ کتاب ان نقاہ میں مسئلہ تھا کہ جو عجمی ہے نا ان کا نصب ہی کوئی نہیں ہے مجھے اس مسئلے کی سمجھ نہیں آتی تھی ہمارا نصب ہی کوئی نہیں تو میں نے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حرز کیا یہ اللہ کا شکر ہے بکھی شریف میں ایک منظر ہم دیکھتے تھے اب ادھر بھی وہ دیکھتے ہیں وہ یہ منظر تھا جب بھی کوئی مسئلہ کسی استاد کے ذہن میں الجی جاتا وہ قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہمیں جب کوئی مسئلہ سارے اساتسہ کو میرے سمیت جب کوئی الجی جاتا ہے تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں سبحان اللہ یہ بالکل وہ ایک منظر ادھر مجھے نظر آتا ہے جب وہ قیفیت آتی ہے نا سامنے تو وہ سارا نقشہ سامنے آجاتا ہے تو میں نے ان کی خدمت محرز کیا میں نے کہا یہ مسئلہ کیا لکھا سہبِ ہدایہ نے کہ عجمیوں کا نصب ہی کوئی نہیں ہے فرمانے لگے اس کا یہ معنی نہیں ہے اس کا یہ معنی ہے کہ عجمیوں میں نصب لکھنے کی عادت نہیں ہے دوسری بات آپ کی خدمت محرز کرنا چاہتا ہوں صحابہ کی عظمت ہے رسول اللہ کی نصبت سے اگر ابو بکر صدی کی شان ہے تو صحابی ہے رسول کی وجہ سے ہے جناب عمر فاروق کی ہے تو صحابی ہے رسول ہونے کی وجہ سے ہے جناب عثمان کی ہے صحابی ہے رسول ہونے کی وجہ سے ہے جناب علی کی ہے صحابی ہے رسول ہونے کی وجہ سے ہے سبھی صحابہ کی عظمت ہے نصبت رسول اللہ کی وجہ سے جو لوگ اس مسئلے کی آڑ میں یہ کہتے ہیں ابو طالب چونکہ ہمارے دادے ہیں ہماری نسل انچے چلتی ہے اس لئے ہم ان کا ایمان کیوں نہ مانے آپ کی خدمت برز کرتا ہوں سنیے فیصلہ کن بات ہے تمام محدثین جب حدیث پاک کو رویت میں سند میں پیان کرتے ہیں تو جو صحابی رویت کرنے والا اور اس کا باپ جب مسلمان ہوتا ہے تو اکثر محدثین کہتے ہیں رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فلان فلان رضی اللہ عنہما لیکن جب بھی آتے علی بن نبی طالب کوئی حدیث دکھائے کوئی حدیث پاک میں سب کہتے ہیں اگر کسی سند میں حدیث میں کسی کو نظر آئے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہما تو ہمیں دکھائے دکھائے ہمیں تمام محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ علی بن عبی طالب ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے ایمان ثابت نہیں ہے تمام محدثین جب سند بیان کرتے ہیں یوں کہتے ہیں علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہو اگر انہو ماں کا لحظہ تو دکھائیے سب کو چیلنج ہے جو بات کرے اس سے پکڑو پوچھو اسے دکھو کسی سند میں کسی محدث نے یوں ذکر کیا ہو تو میرے بھائیوں میں پھر یہ کہتا ہوں جب تک عوام کی فکر کے مطابق خطابات کرتے رہیں گے عوام کی فکر نہیں بدلے گی عوام کو اپنی فکر بھیلانا ہوگا ہمیشہ قوم کو اپنی دگر پہلانا ہوگا جب سے ہم نے قوم کی دگر پہ گھن شروع کر دی عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوگیا شکر سے است疫 پر een بری